اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ نیٹ ورک وید نیدہ قادر آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار ٹرکش رولز تو دیکھیں آپ یہ کتنے مزے کے ٹرکش رولز ہیں یہ آپ عید پہ بنائیں وکرائد پہ تو یہ بہت ہی مزے کی لگیں گے تو چلیں اب انہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لے لینی ہے ایک اسکوائر یا ریکٹینگل شیپ کی ٹری تو میک شیر یہ آپ کے پاس سٹیل کی یا ایسی پلاسٹک کی نہ ہو اس مٹیریل کی ہی ہو کیونکہ اس پہ بٹر اچھی طریقے سے گریس ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم نے یہ بٹر لے لینا ہے اور اس کو اینا آپ نے ایسے کر کے گریس کر لینا ہے پوری ٹری پہ آپ نے اچھی طریقے سے اور اس کے جو کارنرز ہونا یہ بھی تھوڑے سے اونچے ہوں تاکہ ہمارے جو رولز ہیں وہ اچھی طریقے سے بن سکیں تو یہ ہمارے پر بٹر اچھی طرح سے ہو گیا ہے گریس اب ہم نے لینا ہے کوکو نٹ تو یہ ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ ہے جو کہ جو ہمارا کھوپرا ہوتا ہے اس کو جو بارودہ ہوتا ہے یہ وہ ہے تو یہ ہم نے اچھی طریقے سے پھیلا دینا ہے یہاں میں نے ٹو کپس جو ہے نا وہ میں نے کوکو نٹ لیا ہے تو یہ سکس رولز اس میں ہے نا ایزیلی بن جائیں گے اب ہم نے یہ لینا ہے اسکریپر نا تو اسکریپر کی مدد سے ہم نے اس کو پورے کو اچھی طریقے سے سیٹ کر دینا ہے جہاں جہاں پر کوکو نٹ نہیں ہے وہاں پر ایسے کر کے ہم نے اچھی طریقے سے لگا دینا ہے دیکھیں اس طریقے سے اور اگر آپ کے پاس تھوڑا کم پڑتا ہے تو یہ آپ ڈال لیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو چینل پر نیو ہے وہ کائنڈلی سبسکرائب ضرور کیا کریں اور ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد ہی آپ سبسکرائب اور لائک کیا کریں تو دیکھیں یہ اچھی طریقے سے ہمارا ہو گیا ہے اور آپ یہ ضرور بنائیے گا اور پھر مجھے کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کا جو ٹرکش رول ہیں وہ کیسے بن کے ریڈی ہوئے ہیں تو یہاں میں نے سیٹ کر دیا ہے اب ہم تیار کر لیں گے ایک اس کی پوٹنگ ونیلا پوٹنگ تو اس کے لیے یہاں پر میں نے دودھ لے لیا ہے اچھا دودھ میں نے دیا ہے 3 کپس میرے پاس ریکوائرڈ ہے اور جس میں سے میں نے 1 کپ رکھ لیا ہے اور یہاں 2 کپ میں نے لے لیا ہے اس کو سب سے پہلے ہم اچھی طریقے سے بوائل کر لیں گے 2 کپ کی ہم پوٹنگ تیار کریں گے باقی 1 کپ ہم بچا لیں گے تو اس کے اندر اب ہم نے ڈالی ہے چینی چینی ہم نے 1 کپ لی ہے 2 کپ کے اندر ہم 1 کپ چینی ڈالیں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے جو ہم نے یہ 1 کپ ہم نے یہ بچایا ہے ملک یہ ہم لیں گے اور اس کے اندر اب ہم نے اینہ کون فلور ایڈ کرنا ہے تھکنیس کے لیے تو یہاں دو چمچ میں کون فلور کے ایڈ کر رہی ہوں تو اس سے ہم نے اچھی طریقے سے یہاں مکس کر لینا ہے اور تاکہ کوئی لمس گھٹلیاں نہ بنیں تو اچھی طریقے سے یہ مکس کرنے کے بعد ایک سموٹ سا ہمارا جو مکسچر ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو یہ دیکھیں کون دو جو ہے ہمارا بوائلنگ پوائنٹ پہ آ گیا ہے تو اس پوائنٹ پہ آپ ہے نا اس میں یہ ملک ایڈ کر دیں جو ہمارا کون فلور وارا ملک ہے نا وہ اور آپ نے ساتھ ساتھ یہاں چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی نہ بنیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب اچھی طریقے سے یہ اب تھک ہو جائے گا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ونیلا ایسنس کیونکہ ہم یہاں ونیلا پوٹنگ تیار کر رہے ہیں اچھا اس پوائنٹ پہ آپ چاہیں تو یہاں پر ونیلا کی جگہ روز ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں میں ونیلا کا استعمال کر رہی ہوں اب یہ تھوڑی ہی دیر میں تھک ہو جائے گا تو یہ جیسے کسٹرڈ ہوتا ہے نا بلکل اسی فارم میں آ جائے گا اب ہم اس میں ایک اور چیز ایڈ کریں گے یہاں ہے کریم جو کہ آم بزار میں مل جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس یہاں کریم نہیں ہے تو آپ ملائی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اگر وہ بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ نہ ڈالیں سکپ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے لے لی ہے یہاں ویپ کریم لے لی ہے اسے میں نے تھوڑا سا بیٹ کر لیا تھا اور اب ہم اگین تھوڑا اسے بیٹ کریں گے تاکہ یہ کونٹریٹی میں ڈبل اور فلوفی ہو جائے تو دیکھیں یہ اس کو ہم بیٹر کی مدد سے بیٹ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ ہینڈ ویسک کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اگر الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو اب ہم اس میں اچھا سا کلر دینے کے لیے فوڈ کلر کا استعمال کریں گے تو یہاں میں ریڈ فوڈ کلر ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے کریم کو پنک بنانا ہے تو یہ ہم نے یہاں پر ریڈ فوڈ کلر ڈال دیا ہے تو یہ اب کریم جو ہے نا وہ پنک بن جائے گی آپ چاہیں تو یہاں دوسری کلر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لائک پرپل گرین تو وہ بھی بہت ہی اچھی لگتی ہیں تھوڑی سی میں اور ڈارک پنک کروں گی وائٹ کے ساتھ پنک کا کمبینیشن بہت ہی اچھا لئے گا ٹرکش رولز میں تو اسے آپ نے جب تک بیٹ کرنا ہے جب تک کہ یہ اتنی فلوفی نہ ہو جائے کہ یہ باؤل سے گرے نہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی کلاوڈی سی ہو گئی ہے یہ یہ دیکھیں اب یہ بلکل بھی نہیں گرے گی اب ہم نے یہ تھنڈا کر لیا تھا تو آپ چاہیں تو کسی بھی اس میں تھنڈا کر سکتے ہیں یہاں میں نے پرات میں کھولے برطن میں تھنڈا کرنا ہے تو یہاں میں نے پرات میں تھنڈا کر لیا اسے تھنڈا کرنے کے بعد ہی آپ نے اسے انہ اسیمبل کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ اور آپ نے اچھی طرح سے اس کو بیٹ بھی کر لینا ہے ویسک کی مدد سے آپ نے اسے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس وغیرہ نہ ہو کیونکہ یہ کان فلور اس میں ڈالا ہوا ہے تو یہ بہت ہی جلدی یہ جمے گا بلکل کسٹرڈ کی طرح تو یہ ہم نے ایسے کر کے سیٹ کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی طریقے سے ہم اسے سیٹ کر رہے ہیں یہ ہم نے یہاں پر یہ سیٹ کر دیا ہے جس جس جگہ پہ نہیں ہے اس جگہ پہ آپ نے ایسے کر دینا ہے تھوڑی دیر آپ اسے فریزر میں رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اور کریم ڈالنے سے پہلے نا ہم فریزر میں رکھ دیتے ہیں یہ ہم نے اب کریم لے لی ہے اب اسے ہم اس کے اوپر سیٹ کریں گے تو اچھا اس کے دو طریقے ہیں کریم اسیمبل کرنے کے یا تو آپ ایسے جیسے میں کر رہی ہوں ڈائریکٹ ایسے ڈال کے اور آپ اس کو اسیمبل کر لیں اچھا یہاں پر میں مجھے جو تھی نا وہ بہت جلدی تھی مجھے کہیں جانا تھا تو اس لیے میں جلدی جلدی میں یہاں یہ اسمبل کر رہی تھی آپ نے یہ کرنا ہے آپ پائپنگ بیگ میں یہ نا ڈال کے اسے اسمبل کریں کیونکہ یہاں پر نیچے والی جو لیئر ہے نا وہ بھی وہ ہے بہت نرم سی ہے اور یہ اوپر والی بھی نا تو دونوں جو ہے نا وہ تھوڑی ہارڈلی اسمبل ہوتی ہے تو آپ یہ کیجئے گا کہ پائپنگ بیگ میں ایزیلی نکال کے نا ایسے لائنس لائنس کر کے اور لگائیے گا تو یہ آرام سے آپ کی نا کریم لگ جائے گی تو جہاں جہاں پر نہیں ہے وہاں وہاں ہم ڈالتے رہیں گے کریم اور اسے سموتلی ہم یہ اسکریپر کی مدد سے نا پورے اس پہ ٹری پہ لگا لیں گے یہ دیکھیں آپ ایسے آپ نے یہ لگا لینی ہے اور آپ نے پھر اسکریپر سے ہی ہے نا اس کو کٹ کر لینا ہے کیونکہ یہ کوئی ہارڈ نہیں ہے کوئی آپ کو نائف کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ہم نے یہ اسکریپر سے ہی اس کو کر لیا ہے کٹ اب ہم نے سائیڈ اٹھانی ہے ایک سائیڈ اٹھا کے اور اسے فول کر دینا ہے اور یہ ہمارا ایک رول تیار ہو گیا ہے نیچے شاید آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا تو اس کو یہاں سے کٹ کریں گے اور اپنی سرونگ ڈش میں نکال لیں گے اب دوسرا میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی تو آپ کو نظر آ جائے گا تو یہاں ایسے یہ کرنا ہے آپ نے ایسے یوں کر کے فول کرنا ہے اچھا جو کوکونٹ رہ جائے نا پیچھے تو وہ آپ نے دوبارہ نیچے سے ٹری سے اٹھا کے نا دوبارہ اس پہ لگا دینا ہے تاکہ ہمارے جو یہ رولز کے اوپر جو جتنے بھی کوکونٹ ہے نا وہ لگا رہے تو یہ آپ نے سارے ایسے کر کے بنا لینے ہیں یہ دیکھیں بہترین طریقے سے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں بعد میں آپ اس پہ گارنش کر سکتے ہیں پستہ ودام کی تو یہاں میں کروں گی پستے کی ہم اس پہ گارنش کریں گے تو یہ بہت ہی مزے کے لگیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ تو امید ہے میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میرے بیل آئیکن کو پریس کر کے لازمی جائے کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ٹھیکی موسیقی